مدھے پردیش میں ایک بار پھر بنگلہ پولیٹکس کافی گرما گئی ہے مدھے پردیش سرکار نے ویشہ شادھکار کا استعمال کرتے ہوئے پردیش کے تین پور مکھمنتریوں کو بنگلہ آونٹت کر دیا ہے ان میں امہ بھارتی ہیں بابلال گوھر ہیں اور کیلاش جوشی کو بنگلہ ملا ہے پھر سے ادھر پور سیم دگوجہ سنگھ پر سرکار ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی ہے اور دلچسپ یہ بھی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی یوپی کی یوگی سرکار نے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد یوپی کے پور مکھمنتریوں کے بنگلے خالی کروایا تھے اب ایک ہی پارٹی کی دو پردیشوں میں سرکار ہے لیکن بنگلے کو لے کر ان کا نظریہ ایک دوسرے سے بلکل الگ دکھ رہا ہے ایم پی میں تو شیوراز سنگھ چوہان نے ہائی کورٹ کے آدیش کی اوماننا نہ ہو اس کے لئے باقاعدہ اپنے وشہ شادھکار کا استعمال کیا ہے اور کچھ کلوج لگا کر یہ بنگلے پھر سے انہیں آبنٹت کر دیا ہیں مدھے پردیش سرکار نے آج ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے دیگ ویجے سنگھ کو چھوڑ کر تین پور مکھمنتریوں اومان بھارتی بابولال گوھر اور کیلاش جوشی کو دوبارہ بنگلے آبنٹت کر دیا ہیں تو یہ بڑی خبر اس وقت علاقی اب سرکار ان سے ان بنگلوں کا کرایا لے گی دراصل ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد مدھے پردیش میں پور مکھمنتریوں کو بنگلے کھالی کرنے کا نوٹس دیا گیا تھا لیکن راجس سرکار نے وہیں بنگلے کیرائے پر آبنٹت کرنے کا آدیش جاری کر دیا ہے بنگلہ آبنٹن کے لیے نئی آویدن پرکریہ کے تحت ان تینوں پور مکھمنتریوں کو بنگلے دیے گئے ہیں اور چانکاری کے مطابق یہ کیلاش جوشی کو سماج سے بھی ہونے کی وجہ سے بنگلہ آبنٹت کیا گیا ہے جبکہ بابلال گوھر کو ودھائک ہونے کے راتے بنگلہ آبنٹت ہوا ہے وہیں امہ بہارتی کو مدھے پردیش کی نیواسی اور مدھے پردیش سے ہی پور ودھائک ہونے پر بنگلہ آبنٹت کیا گیا ہے بتایا جارہا ہے کہ پور مکھمنتری دگویجے سنگھ کو بنگلہ آبنٹت کرنے پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کیونکہ سرکار کو دگویجے سنگھ کی طرف سے کوئی آبیدن نہیں ملا ہے آپ کو بتائیں کہ کچھ دنوں پہلے شبراہ سرکار نے کیبنیٹ میں ایک پرستاؤ لاکر پور مکھمنتریوں کو کیبنیٹ منتری کے برابر قصو ودھائیں دیے جانے کا پرستاؤ بھی پاس کیا تھا حالانکہ بعد میں اسے کوٹ میں چناؤتی دے دی گئی جس کے بعد عدالت نے بنگلے خالی کرانے کے آدیش دے دی لئے تھے ہائی کوٹ کے آدیش کے اومانہ نہ ہو اس لئے سرکار نے سی ایم کے ویشے شادھکار کا اوپیوک کر بنگلے کا آبنٹن کیا ہے ہمارے ساتھ ویویک پٹہیا ہمارے سنباداتہ جڑ گئے ہیں ویویک سرکار نے ویشے شادھکار کا استعمال کیا ہے یہ الگ بات ہے لیکن جو ہائی کوٹ کا آدیش تھا اس کا جو کرکس ہے اس کا جو مطلب ہے ارتھ ہے وہ تو پھر سے نکلا نہیں یعنی اس کی اومانہ ہوئی ہی ہے کیا ویشے شادھکار کو بھی کوٹ میں چناؤتی دی جا سکتی ہے مکھونٹری سیدھرا سنگھ چوہان کا ویشے شادھکار ہے کہ وہ کسی بھی ایسے سانسان کو ایسے سانسا کو ایسے ویشتی کو جو سرکار کی اوپیوگ میں یا اس کی سیوائیں جو ہے کسی کار سے لے جا سکتی ہے اس کو وہ بنگلے آبنٹن کر سکتے ہیں اور اسی ادھکار کا اوپیوگ کر کے اب مکھونٹری نے تبھی پور مکھونٹری جو ہے جس میں اومانہ بھارتی بابولا گوھر اور کلال جو سی سامل ہے ان کو بنگلے آبنٹن کر دیئے ہیں اور یہ بنگلہ اب سرک آبنٹن کیے گئے ہیں ان کا پراسرک جمع کیے گیا ہے اس کے بعد بنگلے آبنٹن کیے گئے ہیں ہائی کورٹ کا جو نیرنہ ہے وہ پور مکھونٹری کو آجیون بنگلے اوپلہ پر کرانے کی جو سویدہ دی گئے کہ اس کو سنو سی جسا ہوا نیرنے تھا کیا کوئی بھی مکھونٹری آجیون جو ہے ایک سوال ہے کہ اس سے پہلے بھی پریانکا گاندھی کو جس طرح سے دلی میں بنگلہ آونٹت کیا گیا ہے جتنا بڑا بنگلہ ہے جتنی سویدہ ہیں اس کے انسار اس کا شلک بہت کم ہے تو یہاں بھی جو بنگلہ آونٹت کیا گیا ہوگا ظاہر ہے کہ اس کا جو شلک ہوگا وہ بازار کا جو ریٹ ہے در ہے اس کے انسار شاید نہیں ہوگا کیا اس کے بارے میں کوئی معلومات ہو پائی ہے اب تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں آپ کے پاس ہتیش باج پہ اس وقت مدھر پدیش بی جی پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہتیش جی جو فیصلہ لیا ہے شیوراج سرکار نے اس سے کوٹ نے جو آدیش دیا تھا اس کا جو مطلب نکلتا تھا جو اس کا بھاو تھا اس کی تو اب ہلنا ہوئی ہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے اور یعنی ایسا ہوگا تو پناہ جو لوگ عدالت گئے تھے وہ اس پر استفرستی کرنے لے سکتے اور اس میں کبھی مجھے نہیں لگتا کہ نیائی پیٹ سے دروازے بند ہوئے ہیں تو یعنی شکرس نکالنا ہے تو اس کے پہلے اسی نیائی پیٹ سے پناہ آپ کے وقترب کے سندرب میں مجھے رکھا تنگیان دینا چاہیے وہی نیائی پیٹ کا من سکتا ہے آپ کہیں گے کہ بھاونا رہی ہوگی وہ خود ہی بتا دیں گے ہتیش جی ایک طرف دیکھئے یوپی میں جس طرح سے بنگلہ خالی کرنے کا آدیش ہوا وہ سپریم کورٹ کا آدیش تھا ایسے پہلے راجہ سرکاروں نے کئی بار نیم بنائے اور ان پر عورد ہوا تو پھر دوسرے نیم بنائے لیکن سپریم کورٹ کا جب آدیش ہو گیا تو بنگلہ خالی کروا لیا گیا وہاں بھی بی جے پی کی سرکار ہے لیکن یہاں مدھے پردیش میں ہائی کورٹ کا آدیش تھا لیکن اب پھر سے بنگلوں کا آونٹن کر دیا گیا اسے کس روپ میں آپ دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس پورے معاملے کو اس کے کئی آیام ہیں ایک آیام سے دیکھ کر سبھی لوگوں پر اس کو لاغو کر دینا یہ بھی کوئی بہت اچھتی آپ نے ہی ہمارے ساتھ اب ہے دوبے کانگریس کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت اب ہے جی مدھے پردیش سرکار نے پھر سے پور مکھ منتریوں کے لیے بنگلے آونٹت کر دیا ہیں بھلے ہی اس میں کلوجج کچھ الگ الگ ڈالے گئے ہیں جسے ہائی کورٹ کی او ماننا زاہر نہ ہوتی ہو آپ کی پرتکریا دیکھئے جو مکھ منتری سویم دو بنگلے اپنے پاس رکھتے ہو وہ کیا شوشیتہ کی بات کریں گے وہ کانون کے پالن کی کوئی ان کی منشاہ ہے نہیں ناچہ پیے بنگلے تک سیمیت ہیں مدھے پردیش کے سنسادنوں کی لوٹ سے لے کر کے شیرش سے پور پور تک برشاکار بے ٹوبی پھارکی زنطا پارٹی سرکار کا سرکت اب یہ عام ہو گیا ہے عام لوگوں میں اس بات کی کرتا ہے اور یہ تو گنیادی روپ سے اس کو کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کا آتنوبان اب سرکار جب جانے والی ہے تو وہ ہر ایسے کام کرنے کو تکر اور تیار ہے جس میں کانون کی او ماننا ہوتی ہے ٹھیک آپ رہی ہمارے ساتھ ہیتیش جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہیتیش جی آپ کی پرتکریہ آپ کو جواب دینا چاہیں گے اب ہے دوبے کو دیکھیں کانگریس ہی بہت ساری عویوستان کی جننی رہی ہے اور اسی کارنڈ نیموں میں پریورپند ہو رہے ہیں اور اس میں کبھی جائز لوگ بھی اس کے ڈائرے میں آتے ہیں موتیلال وورا جی سویم نو مکانوں کے مالک تھے جتنے جاتے بھی نہیں تھے دو مکان ان کو آونٹھ تھے ہیتیش جی یہی تو کہا جا رہا ہے کہ بی جی پی دیرے دیرے کانگریس کی سنسکرتی کو اڈاپٹ کر رہی ہے میڈیا اتنا سمجھ کہ مجھے تو بول لیں جی سر میں نے تو آپ کو ڈسٹر نہیں کیا نہیں ٹھیک ہے مگر مگر میں ہیتیش میں درشکوں کو ایک بار پھر سے بتا دوں ہمارے ساتھ دو نیتہ جڑے ہیتیش باج پہ بی جی پی 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 مگر پی مگر مک منتریوں کو پی بانگ آونٹن کرنے کے سمب ہیتیش جی جو آب ہے دو بی سوال اٹھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے کانگریس کی سرکاروں میں ایسا اگر ہوتا رہا تو اس سے سبق لیتے ہوئے آگے تو ایسا نہ ہو جو بی جی پی کرتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہے بلکہ کانگریس سنسکرتی کو ایڈپٹ کرتی ہوئی دکھ موسیقی بلکہ بلکہ روپے 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 جو ہم نے دیکھا دی ہے اور اس کو کہیں ایک ہم کہہ سکتے ہیں راج نیتک روپ سے نیتک راستے کی طرف لے اس لئے پرشنے کھڑے ہوئے لیکن یہ نہیں نیتکتہ سنسکرتی کرنے کا کیا مطلب ہے یہ سوال ہے سیدھا دیکھیں سنسادنوں کے دروپیوں کا بھی ماملہ ہے کہ راج کے سنسادنوں کا کس طرح سے استعمال ہو اس کو لے سرکار پر اُنگ اٹھو رہی ہیں سرکار جس نے 2012 میں ہزار آدی واتی جب کی طرف مارس کر رہے تھے تو مجید بیدیش کے چیز کی وجہ سے پریشان رہے ہیں کی جو اپل اور اور ارنجز کی سنسادنہ مجھے 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 سنسادنہ 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 اور بھارتی جنتہ پارٹی میں رشک جنتہ ہے چلی جی اس سے ہی ہندوستان سے نہیں آئے کریے ہیتیز جی سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کانگریس کا اتحاس آپ نے گرایا یہ سچائی ہے وہ خود بھی سویکار کر رہے لیکن بیچے پیسے چال چہرے والی پارٹی کہی جاتی ہے تو یہ امید کی جاتی ہے کہ ایسے نرنے شاید نہ ہو کیونکہ یوپی سرکار نے کر دکھایا بھی ہے یوگی سرکار نے سرکار سہمت ہوں لیکن جن سندربوں میں یہ نرنے لیے ہیں ان کی میریج کو لیے آپ دیکھیں گے تو شاید آپ بھی اس بات سے سہمت ہوں گے آپ کبھی سمیں نکال کے میرے ساتھ چلی آپ کہ جو راجنیتی کے سنت ہیں مر کے انتن پڑاؤ میں ساتھ مجھے لگتا ہے ان کا سممان کرنا بھی راجنیتا رہے ہیں عزید جی عزید عزید دیکھئے اس بات پر سندے رہی کہ تیلا جو فی بھی کانون سے بندے ہوئے راجنیتا رہے ہیں ان پر سنت میں خلا کیا مگر یہ خود ان کی نیتکتہ کے خلاف ہے جی وہ نے جی ون پری انت کانون کا پالک کیا ہو ان کے لئے کانون کا اگر ہوا ہے تو معاملہ پھر سے جائے گا جا سکتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا شکریہ آپ کا فیلال دوبے اور ہتیش باج پی ہمارے ساتھ جرنے کے لئے تو ایم پی میں پھر سے بنگلے کو لے کر یہ پولیٹکس تیز ہو گئی ہے آپ دیکھنا ہے کہ اس پولیٹکس کی دشا آگے کیا ہوتی ہے موسیقی